روشی اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہین کی سمت بڑھی اسے بہت سارا رونہ آ رہا تھا وہ بہت سارا رونہ چاہ رہی تھی اس سے اچھا موقع شاید اسے پھر نہ ملتا وہ آگے بڑھی اور ماہین کے گلے لگی اب دونوں طرف تو یعنی تھی خواتین دونوں کو خاموش کرانے میں لگ گئی نومان احمد ڈاکٹر اور یاور علی خان تینوں مرد بڑی مشکل سی صورتحال سے دو چار ہو گئے آئیے بھائی صاحب ہم اس طرف چلتے ہیں جہاں پاپا ہیں آئیے پلیز نومان احمد نے یاور علی خان کو مشکل سے نکالا وہ بادلے نخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے ماہین رو رہی تھی انہیں تکلیف ہو رہی تھی مگر بیٹی کے تڑپ تڑپ کر رونے سے ان کے دل پر بہت بوجھ سا پڑھ رہا تھا اور روشانے کو سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روشانے کو سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں پرسکون دیکھ لیں نومان نے راستہ صاف کیا اور انہیں لے کر اس حصے کی طرف بڑھا جہاں منیب احمد کا جست خاکی رکھا ہوا تھا نومان احمد بہت صبر و استقلال کا مظہر بن کر یاور علی خان سے ملا تھا انہیں اپنی مضبوطی کی وجہ سے وہ اپنے پشت پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے کیا کیا کچھ نہیں یاد آ رہا تھا ان کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو رہی تھی مگر آج کے ماحول میں اس سرخی پر کون چونکتا سرخ آنکھیں بھرم رکھ رہی تھی سہ پہر کے سائے منڈلانے لگے تھے مگر حبیلی پر ابھی سکوت تاری تھا اچانک ایک سیاہ پیجارو سرخ روش کو رونتی ہوئی پوٹیکو میں جا کر رک گئی ہو کر جیب کے پیچھے دوڑا تھا اور اگلا دروازہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کھول دیا تھا ڈارک براؤن تھری پیس میں ملبوس ایک پرشکو سا مر جیب سے اتر رہا تھا میں مردانے میں ہوں بابا صاحب کو اطلاع دے دو یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف چلا گیا اسلام علیکم کاکہ جان سامنے سے جواد آ رہا تھا نووارت نے قدر چونکر جواد کی شکل دیکھی والیکم سلام بابا جان تو اپنے کمرے میں ہیں جواد نے انہیں دھیان دلایا میں ان سے ادھر ہی ملوں گا نووارت نے قدر رکھائی سے جواب دیا جلدی میں ہیں جواد نے قدر بجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا ہاں ساپ کا انداز میں جواب ملا اور سب نہیں ملیں گے جواد نے خود پر کابو پا کر با اخلاق میزبان کے انداز میں سوال کیا نہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس نووارت آگے بڑھ گیا جواد چند ثانیہ کچھ سوچتا رہا پھر سر جھٹک کر اپنے راستے پر چل دیا اسے حیرت کا شدید جھٹکہ البتہ ضرور لگا بابا صاحب غیر معمولی تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے وہ ٹھہر گیا تیمور اندر ہے انہوں نے رکھ کر دریافت کیا جی اندر ہی گئے ہیں اور جلدی میں ہیں اس نے جواب دیا جلاور علی خان آگے بڑھ گئے تیمور علی خان نے خال کا دروازہ بند کر دیا تھا اور کارنر صوفے پر بیٹھ کے تھے چہرے پر تفکر کے گہرے سائے تھے انہوں نے جیب سے ریڈنٹ وائٹ کا پیکٹ نکالا سگرٹ نکال لے لگے پھر کچھ سوچ کا رکھ گئے اور پیکٹ واپس جیب میں رکھ لیا اور حال میں لگے پورٹریٹس پر نظریں دوڑانے لگے ذہن اس طرجہ یکسو ہو گیا تھا کہ انہیں دلاور علی خان کی آمد کا احساس تک نہ ہو سکا بہت گہری سوچ میں ہو حال کا سکوت دلاور علی خان کی آواز سے یک لکس ٹوٹ گیا تیمور علی خان چونکر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اسلام علیکم انہوں نے معدبانہ انداز میں سلام کیا وعلیکم سلام بیٹھو دلاور علی خان ان کے قریب ہی بیٹھ گئے کیا ضروری ہے کہ سارے گھر میں گھر والوں کی تصویریں پھیلا دی جائیں بس ایک مخصوص جگہ ہونا چاہیے مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا یہ تیمور علی خان کے اندازے تکلم میں باپ کا اکس واضح تھا بگر اس میں قباحت کیا ہے دلاور علی خان کے انداز میں ناز برداری سی تھی جن کی موجودگی کا احساس ہم نہیں کرنا چاہتے وہ موجود محسوس ہوتے ہیں سٹرائک کرتے ہیں تیمور علی خان نے خاصی بیزاری سے جواب دیا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے انہوں نے پلٹ کر تھوڑا سا انداز بدل کر دلاور علی خان سے سوال کیا بتاتے ہیں بتاتے ہیں سبر کرو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دیوار میں نصب ایک بٹن دبایا چند لمحوں بعد ہی ایک ملازم اندر داخل ہوا جی خان وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا سرسوتی سے کہو جھومر کو یہاں لے کر آئے وہ آرام سے بیٹھ کے ملازم باہر چلا گیا تیمور علی خان بغور باپ کی شکل دیکھنے لگے مگر بولے کچھ نہیں دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی کا پردہ حائل رہا تقریباً پانچ سات منٹ بعد ہال کا دروازہ کھلا سرسوتی جھومر کے ساتھ داخل ہوئی اور دونوں دروازے ہی میں رک گئیں اسلام علیکم خان جھومر بے تاثر انداز میں بولی وعلیکم سلام تیمور علی خان کے چہرے پر الجھن کی لہریں اُبرنے لگیں سرسوتی تم باہر جاؤ کسی کو اندر مت آنے دینا باہر ہی کھڑی ہو کر ہمارا انتظار کرو سرسوتی الٹے قدموں باہر نکل گئی جھومر دروازے کی طرف پتھر کی طرح استعدہ تھی جامنی مخمل کی فراغ اور جامنی چوڑی در پاجامے میں ملبوس سمور کی قیمتی اور نازک شال سے سر ڈھاپے وہ جیسے کوئی بے رحمانہ فیصلہ سننے کی منتظر تھی یہ تمہارے خان اس وقت موجود ہیں جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو دلاور علی خان کی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا کیا کہے گی یہ اور کیوں اور اب یہ بھی کہا کرے گی تیمور علی خان نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا اب کیوں خاموش ہو جس طرح تمہاری دس کس کی زبان صبح چابک بن کر ہمارے دل پر برس رہی تھی خان کو دکھاؤ دلاور علی خان بھرہمی سے کہہ رہے تھے اس کی یہ مجال اس نے آپ سے گستاخی کی بابا صاحب تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے ان کے لہجے میں بلا کا غزب تھا جو عمر نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تنخواہ بڑھوائی ہیں باپ کی وہ حکارت سے پوچھ رہے تھے وہ میرا باپ نہیں ہے خان جو عمر نے قطعی انداز میں بلاخر لب کو شائع کی اگر وہ میرا باپ ہوتا تو مجھے زندہ دفن نہ کرتا کہیں ہزار روپے کی مزدوری کر لیتا تم جیسے لوگوں کو عزت راست نہیں آتی شاید کیا تکلیف ہے تمہیں تیمور علی خان سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھنے لگے آرام کیا ہے یہاں مجھے یہ پوچھئے وہ بہت دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی کیوں بھوکی مرتی ہو تم کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس وہ غزبناک ہوئے آپ نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تم مجھے پڑھایا کیوں وہ آنسو پی رہی تھی تمہیں حویلی میں عزت دینے تھی اس لئے یہ مہربانی کی تھی مگر لگتا ہے تمہیں حضب نہیں ہوئی مگر میں حویلی کی عورتوں میں شامل تو نہیں ہوں کیا فرق ہے مجھ میں اور سرسوتی میں وہ بھی خدمات میں مصروف رہتی ہے انداز مختلف ہے بس کیا چاہتی ہو تم تیمور علی خان کے چہرے سے گاڑی سرخی جھلکنے لگی مجھے آزاد کر دیں یا مجھے کنیزوں میں شامل کر کے انہی کی طرح کے کام لیں مجھ سے تم زفری کے نکاح میں ہو میں یا بابا صاحب تمہیں آزاد نہیں کر سکتے اس کا حق صرف زفری کو ہے وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے خان اگر میں کچھ دن اور زفری کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی آپ مجھے سرائی واپس لے چلیں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کا رو دی تم زفری کا دل بہلاو وہ تمہارا خیال رکھے گا وہ سختی سے گویا ہوئے کیا میں کھلونہ ہوں اس نے عشق روکر سوال کیا ہاں وہ حقارہ سے بولے مگر میں کھلونہ نہیں بن سکتی وہ جیسے بپھر گئی دونوں باپ بیٹے اسے اس طرح گھورنے لگے جیسے کیمہ بنا دیں گے دیکھ لیا تم نے تیمور بابا صاحب کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی لڑکی غور سے سنو تم صرف کاغذ پر ہماری بہو ہو زیادہ اونچی اڑان بھرنے کی ضرورت نہیں یہ تکلیف اس تکلیف سے کم ہے جو ہماری بات نا مان کر تمہیں اٹھانی پڑے گی ہم تمہیں کبھی واپس رائی نہیں لے جائیں گے حویلی کو اپنی قبر سمجھو ہر انسان کا ایک انجام ہوتا ہے یہ تمہارا انجام ہے بابا صاحب سے معافی مانگو اور آئندہ گستاخی نہ کرنے کا اہد کرو چلو جھومبر ٹس سے مسنا ہوئی مجھے کسی تبدیلی کا حکم سنائیے خان صاحب صبح سے اب تک جو آگ کا سفر تیہ کیا ہے وہ بیکار نہ جائے تمہیں ذرا سی عزت کیا دی سر پر چڑھا آ رہی ہو تم ہو کیا تم جیسے لوگ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو شکل بدل دیتے تیمور علی خان جیسے باب مشکل خود پر قابو پا رہے تھے دفعہ ہو جو یہاں سے نیچ لوگ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی خان نہیں تو آپ مجھے یہیں گولی مار دیں وہ اٹل تھی تیمور علی خان باپ کی طرف مڑے بابا صاحب میں اسے ساتھ لے جا رہا ہوں مگر زفری آپ فکر نہ کریں ابھی سارا انتظام بتاتا ہوں آپ کو جاؤ لڑکی دو چار جوڑے کپڑے لے لو ابھی بلواتے ہیں تمہیں تیمور علی خان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جھمر حقہ بکہ سے کھڑی رہ گی وہ خان کے اس طرح پینترہ بدلنے سے جیسے سنبھل نہ پائی گرک ہو یہاں سے وہ پھنکارے اور دلاور علی خان کے پہلوں میں آ کر بیٹھ کے فکر نہ کریں بابا صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا بگر ہم یہ بدتمیزی مولا نہیں سکتے دلاور علی خان ایک بے مایا لڑکی کے ہاتھوں بری طرح گھائل تھے آپ دیکھتے رہیے بابا صاحب بہت جلد خوش ہو جائیں گے آپ تیمور علی خان گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے باپ کو تسلی دے رہے تھے جھمر کمرے سے باہر جا چکی تھی تم تو ظاہر ہے زیادہ دیر رکو گے نہیں مگر چائے بائے تو پی لو ہم ذرا پٹواری سے بات کر لیں بہت اہم کام ہے ووٹ کھڑے ہوئے خدا حافظ بابا صاحب جاتے ہوئے مل کر نہیں جاؤ گے وہ جاتے جاتے رکھ گے اور وہ کچھ بتانے کا بھی کہہ رہے تھے اچانک دھیان آیا رات کو آرام سے فون پر بات ہوگی فیلحال مجھے جانے کی جلدی ہے وہ قطعی انداز میں جواب دے رہے تھے ہمارے اپنے بچے کا مسئلہ نہ ہوتا تو کیوں سنتے اس چھوکری کی باتیں نہ تمہیں ذہمت دیتے اچھا خیر خدا حافظ اپنے مخصوص انداز میں چھڑی ٹکاتے ہال سے باہر نکل گئے تیمور علی خان نے اپنے گھنی موچوں میں کچھ ملیاں چلائیں پھر سگرٹ سلگا کر سامنے لگی تصاویر دیکھنے لگے ہر تصویر دھندلا رہی تھی چہرہ جتنا سرخ ہو رہا تھا کانو کی لوائیں اس سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی اثر اور مغرب کے درمیان منیب احمد کو سپردے خاک کر دیا گیا تھا گھر سے زیادہ تر مہمان اخصد ہو چکے تھے چند خواتین رائی گروم میں سپارے پڑھ رہی تھی اگربتی اور کافور کی بھیک دلوں میں وحشت سے پیدا کر رہی تھی یاور علی خان سفید شلوار کمیز پہنے سر پر جالی کی ٹوپی لگائے نومان کے ساتھ مہین کی کمرے میں چلے آئے گھوٹاغوں پر کمبل پھیلائے بال بکھرائے بیٹھ کی پوش سے ٹیک لگائے چپ چاپ سامنے دیوار پر جانے کیا دیکھ رہی تھی اٹھتے ہی وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی اسی وجہ سے وہ دونوں فوراں اس کے کمرے میں آئے تھے روشی آنکھوں پر ہاتھ رکھے مہین کے برابر ہی دراز تھی حوصلہ کیجئے مہین یہ بھی زندگی کا ایک حقیقی رخ ہے اسے برداشت کرنا ہوتا ہے وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی مہین خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی کتنی اکیلی ہو گئی ہوں میں اس کی آواز بھرا گئی ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ ایسے کیوں سوچتی ہیں یاور علی خان اشتہ سے گویا ہوئے کب تک بل آخر اکیلی ہوں رخصاروں پر آنسو لڑکنے لگے روشی بھی اٹھ گئی تھی خالہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے مامو تو یوگنڈا واپس چلے جائیں گے نا کیوں پپا ٹھیک ہے نا روشی بھی دل جوئی میں شریک ہوئی تمہارے ساتھ یا تمہارے پپا کے ساتھ ماہین پھیکے مسکرانت سے روشی کو اس کی نادانی کا احساس دلانے لگی جب آپ ساتھ ہوں گی تو ہم اگٹھے ہی رہیں گے میں بھی پپا کے ساتھ ہی رہنے لگوں گی وہ تو میں نے بہت پہلے ہی سوچ لیا ہے وہ پورا اعتماد انداز میں کہہ رہی تھی اس طرح نہیں ہوتا روشی بہت پاگل ہو تم بجو ہوتی ہیں تو دوسری بات ہی البتہ اس طرح کی باتیں کر کے تم میرے اکیلے پن کے احساس کو کچھ کم کر سکتی ہو ماہین نے تھنڈی سانس پھری کیوں نہیں ہوتا اس طرح انسان جو چاہے کر سکتا ہے روشی نے تنک کر کہا نومان مامو ہم خالہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے روشی نے دور صوفے پر سر جھکائے کچھ سوچتے ہوئے نومان کو متوجہ کیا کیپ کوائٹ روشا نے یاوریلی خان نے بیٹی کو روک دیا روشی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی مگر کچھ بولی نہیں آپ نے صبح سے کچھ کھایا یاوریلی خان ماہین سے مخاطب ہوئے وہ چھپ رہی بیٹے اپنی خالہ کو کچھ سوپ وغیرہ بنا کر بلاو وہ روشی سے کہہ رہے تھے ابھی لاتی ہوں مجھے بہت اچھا سوپ بنانا آتا ہے وہ فوراں بیٹھ سے اتر گئی میرا جی نہیں چاہرہ تم بیٹھ جاؤ ماہین نے اسے روکا جاؤ روشی تم جاؤ نومان آپ بھی کچھ کھا لیجئے اس طرح کے ماہل میں خوشی سے کھانا پینا نہیں ہوتا مگر یہ زندہ انسانوں کی ضرورت ہے چلئے اٹھئے شاباش وہ نومان کو ڈائنگ روم میں لے جانے کو اٹھ کھڑے ہوئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب میں کھا لوں گا ابھی نور نہیں ہے میرا پلیز وہ بہت افسردہ تھا تو پھر آپ بھی ماہین کے ساتھ تھوڑا سو سوپ لے لیجئے گا وہ دوبارہ بیٹھ کے وہ اتنے پرتکلوف تھے کہ اس سے زیادہ اسرار کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اپنے تمام طرح مخلصانہ جذبوں کے باوجود ابھی آتا ہوں میں باہر کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں نومان اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے مگر جلد آئے جائے گا روشی خاصا تیز کام کرتی ہے ابھی آ جائے گی یا ورلی خان نے تاقید کی آپ کو کیسے پتا وہ کونسا آپ کے ساتھ رہی ہے ماہین نے انہیں ٹوک دیا بیٹی ہے وہ میری مجھ سے زیادہ اسے کون جانے کا وہ دھیرے سے مسکرہ دئیے آپ ہمارے کھانے پینے کا بندبست کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ بتائیے آپ دونوں نے بھی کچھ کھایا ماہین کے حواس پوری طرح جا گئے تو وہ چونک پڑی ہاں پلین میں کھا لیا تھا روشی نے البتہ کچھ زیادہ نہیں لیا تھا وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گی انہوں نے سگرٹ کی ڈیبیا اور لائٹر سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ کے آپ پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں دکھ واقعی بہت بڑا ہے مگر دکھ تو ہوتے ہی بڑے ہیں ویسے ہارٹ ایڈیک تھا وہ اپنی آزت کے برخلاف خاصی گفتگو کر رہے تھے ورنہ وہ تو ہر ماحول ہر زابیے اور ہر موسم میں بیوروکریٹ ہی محسوس ہوتے تھے نہیں دوسرا پہلا آج سے نو سال پہلے یوگنڈا میں ہوا تھا میں تو اس وقت سے بس ہر وقت کانشیس رہتی تھی اور انہیں پر حس کراتی تھی اتنا خیال رکھتی تھی مگر اس کی آواز آنسوں میں بھیگنے لگی کچھ دیر ضبط کرتی رہی پھر بیٹھ سے نیچے اتر کر چپل تلاش کرنے لگی جو کہیں نظر نہ آئی یہ بھی مہمانوں کی موجودگی کی علامت ہوا کرتی ہے پھر اسی طرح سے بیٹھ سے اتر کر مقابل کی کھڑکی کی طرف بڑھی اور پردے سرکا دیئے اس کے بعد دائیں طرف سے پردے ہٹائے اور واپس آ کر بیٹھ پر بیٹھ کی میں نے پردے ہٹا دی ہیں آپ اپنا کام کیجئے اس نے سگرٹ کے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا یاور علی خان شاہد یہ کام ملتوی کر کے بھول چکے تھے چونک سے گئے اور آگے کو جھکر پیکٹ اور لائٹر اٹھا لیا سگرٹ نکال کر سلگائی تھینکس لائٹر بجھا کر انہوں نے اچھٹتی سی نظر ماہین پر ڈالی بظاہر یہ اچھٹتی سی نظر بڑی مکمل ہوا کرتی تھی پہلے اس کا اعتراف ناظرین کر چکی تھی بڑی بھابی اسے ایک تقریب میں کوئی مقصود ساڑی پہننے پر اسرار کر رہی تھی اور وہ ساڑی کئی بار پہننے کے بعد اس کے دل سے اتر گئی تھی اس نے نہایت خاموشی سے وہ ساڑی بیٹھ کے نیچے رکھے سوٹ کیس میں چھپا دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ کراچی میں بھولائی ہے ان سے کیونکہ بہنوں کی طرح بے تقلیب ہی تھی اس لئے خدشہ تھا کہ وہ آ کر ہواڈروب نہ کھنگال نہ شروع کر دیں سارا گھری اسے سجا بنا دیکھ کر خوش ہوتا تھا ساڑی اس نے بہت محتاط انداز میں چھپائی تھی اس وقت جاوریلی خان فون کرنے میں مصروف تھے اس خدشے کے این مطابق عالم تاب ان کی خوابہ میں آگئی تھی ارے وارڈروب میں اچھی طرح دیکھ لو ہٹو لاو میں دیکھتی ہوں انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی تھی پوری تندہی سے وارڈروب چھاننے لگی تھی ایک تو تم میں لاپروائی بہت ہے اتنے لے کر ہی کیوں جاتی ہو اس کے سمیٹہ بھول جاتی ہو اتنی خوبصورت ساری اس قدر سجدی ہے تم پر ارے آج تو وہ ملکانی بھی آئے گی اپنی بہو کو لے کر کہتی ہے اس کی بہو سے زیادہ حسین کسی کی بہو نہیں ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسے چھوڑی عورتوں پر بتاؤ اتنی اچھی ساری بھول گئی وہ تلاش کرتی جاتی تھی اور ساتھ بولتی جا رہی تھی